اسلام علیکم ویلکم تو مان رائے کمپیوٹر یہ اتنا زبردست ایج کیلکولیٹر جو ہے یہ چیٹ جپٹی نے لکھا ہے یہاں پر میں کلک کرتا ہوں یہاں پر آپ اس کو اپنی ڈیٹ اف برت بتائیں گے جو بھی آپ کی ڈیٹ اف برت ہے وہ آپ یہاں پر بتائیں گے اور اس کے بعد آپ یہاں کلکولیٹ ایج کی اوپر کلک کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کی جو عمر ہے وہ چھ سال دو ماہ اور اتنے دن بنتی ہے اب یہ اتنی زبردست قسم کی جو ہے وہ پروگرامنگ اس نے کی ہے اور وہ بھی صرف تقریبا 15 سے 20 سیکنڈ کے اندر اس نے یہ جو مجھے کوڑ لکھ کر دے دیا اب 15 سے 20 سیکنڈ کے اندر اس نے اتنا لمبا کوڑ زبردست جو ہے وہ لکھ کر دیا ہے اگر یہ میں خود جو ہے وہ کوڑ لکھتا اور جو ہے وہ میں مجھے سارا کوڑ خود لکھنا پڑتا ٹائپ کرنا پڑتا تو یہ اس صورت میں اگر مجھے سے یہ سارا کوڑ جو ہے وہ بلکل ایکوریٹ یاد ہوتا تو اس صورت میں میرے کم سے کم دس سے پندرہ منٹ لگنے تھے اگر میں اس میں بلکل جو ہے وہ کلیر جو ہے وہ انفرمیشن رکھتا ہوں اس صورت میں میرے جو ہے وہ ٹائم اتنا کام لگنا اگر جو ہے وہ میں بلکل نان ایکسپرٹ ہوں تو پھر مجھے بہت زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے یہ ایج کیلکولیٹر بنانے میں تو یہ ایج کیلکولیٹر جو ہے اس کو چیٹ جی پی ٹی نے صرف دس پندرہ سیکنڈ میں لکھ کر مجھے دے دیا تو چیٹ جی پی ٹی اتنی کمال کی چیز ہے جس کو آپ کو لازمی استعمال کرنا چاہیے یہ ہر بندے کے لئے کمال کی چیز ہے آپ کو اس کو لازمی استعمال کرنی چاہیے ابھی ہم اس ایج کیلکولیٹر کو چیٹ جی پی ٹی سے کیسے لکھوائیں گے میں یہاں پر آگے ہوں چیٹ جی پی ٹی کے اوپر اور یہاں پر میں نے جو ہے وہ اس کو کہنا ہے کہ مجھے ایک جو ہے وہ ایج کیلکولیٹر کے لئے ویب پیج کا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ آپ نے کس کے لئے لکھوانا ہے ابھی یہ ویب پیج ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ویب پیج کے لئے اس نے مجھے ایج کیلکولیٹر لکھ کے دیا آپ کسی لینگویج میں بھی لکھوانا کسی اور لینگویج میں لکھوانا سکتے ہیں آپ کو اس کی جو ہے ایب کے لئے لکھوانا سکتے ہیں آئی او ایس کے لئے لکھوا سکتے ہیں کسی بھی چیز کے لئے آپ لکھوا سکتے ہیں تو میں نے یہاں جسٹ جو ہے وہ ویب پیج کے طور پر لکھوایا ہے تو میں یہاں پر اس کو کہوں گا کہ مجھے ایک ایج کیلکولیٹر جو ہے وہ ویب پیج کے لئے چاہیے یہاں پر میں کیا کہوں گا اب یہاں پر میں اس کوڈ کو کاپی کرتا ہوں کاپی کرنے کے بعد میں یہاں پر ایچ ٹی ایمل اوپن کرتا ہوں اور ایچ ٹی ایمل کے اندر میں اس کوڈ کو جو ہے وہ پیسٹ کروں گا اور پیسٹ کرنے کے بعد اس کو میں یہاں پر آوں گا اور کنٹرول سیو کروں گا سیو کر کے اس کو میں یہاں پر ایچ ٹی ایمل کے ساتھ ظاہر ہے مجھے سیو کرنا پڑے گا تب جا کر یہ اس کو سپورٹ کرے گا کہ ایک ویب پیج کی طور پر اس کو یہاں پر میں نے سیو کیا save کر کے یہاں پر اس کو open کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے جو ہے وہ مجھے ایک web page کے طور پر بتا دیا ہے یہاں پر ہم click کرتے ہیں اور یہ اس کے اندر جو ہے وہ select کرتے ہیں date of birth اور یہاں calculate age کے اوپر click کرتے ہیں تو یہ دیکھ لیں your age is zero years, three months and one days تو یہ یہاں پر مجھے جو ہے اس نے بتا دیا ہے اب اس کو میں مزید خوبصورت کیسے کر سکتا ہوں جس طرح مثال کے طور پر یہ ہے یہ بڑا پیارا فارم بنا ہوا ہے یہاں پر یہ اس نے بلکل سمپل کر دیا ہے اور اس نے یہاں پر بہت خوبصورت کر کے دیا ہے تو اب میں کیا کرتا ہوں کہ اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ بہت سمپل ہے اس کو تھوڑا سا بہترین بنایا جائے اب اس کو کاپی کیا یہاں پر اس کو پیسٹ کیا اور اس کو سیو کر کے اب دوبارہ ریفرش کرتے ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ اس نے کیا کیا ہے ایج کیلکولیٹر اور یہاں پر یہ کلکولیٹ ایج اور یہاں پر یہ نام اور یہ سب میٹ کرنے کا اس نے اپشن دے دیا ہے ہیلو تھینکس پار یوزنگ ایج کیلکولیٹر یہاں پر لکھتے ہیں جو بھی آپ کا نام ہے وہ لکھتے ہیں اور یہاں پہ کرتے ہیں سممیٹ تو یہ کہتا ہے ہیلو مان رہا ہے کمپیوٹر تھنکس پر یوزنگ آور ایج کلکولیٹر تو یہ دیکھیں کہ اس نے کتنا زبردست کر کے جو ہے وہ ایج کلکولیٹر بنا دی ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ بلکل ورکنگ بھی ٹھیک کر رہا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل ٹھیک سے ورک کر رہا ہے تو اتنا زبردست قسم کا جو ہے وہ اس نے بنا دیا ہے اب یہ کام جو ہے وہ اتنا آسانی سے کر رہا ہے اس کے لئے ہمیں کتنا بڑا کوڈ لکھنا پڑتا اور کتنا ٹائم ہمیں لگتا کہ یہ چیز ڈیزائن کرنے تو چیٹ جی پی ٹی کا فیوچر ہے اور فیوچر جو ہے وہ چیٹ جی پی ٹی کا ہے تو میرے بھائیوں دوستو چیٹ جی پی ٹی کو استعمال کرنا سیکھ لو ورنہ جو ہے وہ آپ بعد میں پچھتائیں گے کہ میں نے چیٹ جی پی ٹی کو کیوں نہیں سیکھا